بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ فقر پسند ہو گئے لوگ یعنی اگر آپ کے پاس پیسے ہیں بھی تب بھی آپ فقیر نظر آئیں اپنے عمل میں اپنے رہنے سہنے میں اپنے کھانے پینے میں فقر اختیار کر لیں فقر کا مطلب ہے کہ فقیری جس کا مردو میں غربت کہتے ہیں غربت اختیار کر لی جائے کپڑے بھی بیسے ہی پھٹے پرانے ہو سکتے ہیں پیوندگے ہو سکتے ہیں گھر میں آپ کا کوئی فرنیچر نہیں ہے اور آپ بس زمین پر ہی سو جاتے ہیں بہت بہت ضروری چیزیں ہیں کوئی پہننے کے کپڑے دو ایک دو ایک کوئی بستر کی چادر وغیرہ اور کچھ کھانے پینے کے پکانے کی چیزیں یہ فقر یہ میار بنا دیا گیا ہمارے ہم کہ یہ تقوی کا میار ہے تقوی کا میار فقر نہیں ہے قرآن مجید کے مطابق ایک فقر ہو یا امارت ہو یعنی آپ کے پاس غربت ہے یا امیر ہو گئے ہیں ان دونوں صورتوں میں یہ اللہ کا امتحان ہے دنیا میں جتنے بھی حالات پیش آتے ہیں خوشحالی کے ہوں تنگھالی کے ہوں مرض کے ہوں تندرستی کے ہوں یا اچھے گرانے میں آپ ہوں برے گرانے میں ہوں اچھے ملک میں ہوں برے ملک میں ہوں گاؤں میں ہوں شہر میں ہوں آپ کو سکول میں بھی دیا گیا پڑھنے کے لیے یا آپ گھر میں جوتر گانٹنے کا کام سیکھ رہے ہیں ہر جگہ آپ کے لیے امتحان کی جگہ ہے یہ کوئی فقر کی اور نہ یہ ذلت کی کوئی جگہ نہیں ہے ایک موچی اور جلاہہ اور گٹر صاف کرنے والا اتنا ہی معزز ہے جتنا کوئی پڑھا لکھا ڈاکٹر انجینئر معزز ہے اس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے نہ ڈاکٹری ٹکوے کا میار ہے نہ جلاہ اور موچی ہونا نہ غریب ہونا ٹکوے کا میار ہے نہ امیر ہونا ٹکوے کا میار ہے صحابہ کے اندر دونوں تینوں طرح کے لوگ تھے بہت امیر بھی خوشحال بھی اور تنگ حال بھی تینوں طرح کے موجود تھے ایسے لوگ بھی تھے کہ جن کو کئی کئی دن تک پہننے کو کپڑا موجود نہیں ہوتا تھا کھانا نہیں ہوتا تھا اور ایسے بھی تھے کہ تین تین سو اونٹ سامان سے لدے ہوئے آ رہے ہوتے تھے تو یہ سب کچھ صحابہ کی زندگیوں میں تھا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکی دور میں ایک صاحب سروت آدمی تھے مدنی دور میں بھی چونکہ آپ کے اوپر ذمہ داریاں زیادہ تھیں حکمران تھے آپ صحابہ صفق ابھی آپ کے اوپر بوجھ تھا تو اس لئے آپ اپنے اخراجات کم رکھتے تھے ان صحابہ پر زیادہ استعمال کرتے تھے تو وہ فقر حکمرانی کا فقر تھا وہ کی تقوی کا فقر نہیں تھا اور جو خلفہ راشدہ نے بھی فقر اختیار کیا تو وہ بھی خلافت کی ذمہ داریوں کی وجہ سے تھا کہ مجھے وہ کپڑے پہننے ہیں جو میرے عوام پہنتے ہوں اور مجھے وہ کھانا کھانا ہے جو میرے عوام کھاتے ہوں انہوں نے یہ نہیں سمجھا کہ حکمرانوں کو لوگوں کے پیسوں سے کوئی عیش کرنے چاہیے یہ ان کا تقوی تھا جس کی وجہ سے انہوں نے یہ راستہ اختیار کیا تو اس میں تقوی فقر نہیں تھا اس میں تقوی یہ تھا کہ ان کے پاس جو بیعت المال میں مال تھا وہ لوگوں کی امانت تھی وہ اس کو کھانا نہیں چاہتے تھے یعنی آیاشی کے نکتہ نظر سے اس لیے یہ تقوی تھا کہ انہوں نے بیعت المال کو ہڑپ نہیں کیا یہ تقوی نہیں تھا کیونہوں نے فقر اختیار کیا ان کے تقوی کی وجہ دوسری تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقوی کی وجہ یہ نہیں تھی کہ فقر کو پسند کرتے تھے اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ آپ کے اوپر ذمہ داریاں زیادہ تھی مدینہ کی ریاست ایک غریب ریاست تھی جس کے کچھ لوگوں کو صحابہ صفحہ کی صورت میں ذمہ داریاں ڈالی گئی تھی جو بیت المال کے ذریعے سے کھاتے پیتے تھے اور زندگی گزارتے تھے اور پھر جنگیں بھی تھی جہاد بھی ہو رہے تھے اور انکم کے ذرائع بہت تھوڑے تھے اور جنگوں کے لیے سب جانتے ہیں جو سیرت پڑتے ہیں کہ آپ کو جنگوں کے لیے چند آئی کٹھا کرنا پڑتا تھا اور پھر جنگ کے لیے جاتے تھے تو یہ سب کچھ بتاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فقر جو تھا وہ تقوی کی وجہ سے نہیں اختیار کیے گئے وہ ضرورتوں کی وجہ سے ان ضرورتوں کی وجہ سے جو خود ان میں عمل کرنا یا ان کو پورا کرنا وہ تقوی کی بات تھی تو کسی صحابی کا بیت المال سے کم تنخواہ لینا بیت المال کو امانت سمجھنا تھا اس وجہ سے وہ تقوی بن جاتا ہے وہ اس وجہ سے تقوی نہیں تھا کہ وہ فقر کو میارے تقوی سمجھتے تھے اس لیے نہیں چنانچہ حضرت عثمان جب تک خلیفہ نہیں ہوئے بہت اچھا کھاتے پیتے تھے خلیفہ ہونے کے بعد ان کو کام جو کاروبار کر رہے تھے وہ تھا لیکن ساری زندگی اپنے ہی جیب خرچ پر انہیں گزاری ہے یعنی خلیفہ ہونے کے بعد بھی تنخواہ نہیں لی کیونکہ ان کے اپنے ذرائع انکم تھے تو اس طرح سے یہ فرق ہے جس کو سمجھنا چاہیے تو فقر اختیار کرنا یعنی آدمی کے پاس پیسے ہوں اور وہ فقیری کی زندگی اختیار کرے تو یہ کوئی پسند دیدہ چیز نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ قومی ملی یا دینی ذمہ داری پورا کرتا ہوا فپیر ہو جائے اب وہ تقوی پہ ہے یعنی اس نے اپنے پیسہ اٹھا کر کسی بڑے کام میں لگا دیا ہے اور جس کی وجہ سے وہ غریب ہو گیا ہے یہ تقوی ہے کیونکہ اس نے اس خدمت کو خدمت کی وجہ سے وہ غریب ہوا ہے تو یہ فقر محض کوئی اختیار کرنا یا پسند دیدہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہوں پر یہ کہا ہے کہ میں دے کر رزق کی تنگی سے رزق کی کشادگی سے آزماتا ہوں یہ سب کچھ میرے ہاتھ میں ہے اور لوگوں کے ہاتھ میں نہیں لوگوں کو غریب ہونے کا کوئی کوش القاسب حبیب اللہ کے الفاظ میں اس کو پسند بھی کیا گیا ہے کہ روزی کمانے والا اللہ کا دوست ہے اس کو مال کو خیر قرار دیا گیا ہے اور قیام الناس قرار دیا گیا ہے قرآن مجید میں کہ مال ایک ایسی چیز ہے جس پر زندگی لوگوں کی قائم ہے اور اس کے بغیر زندگی نہیں چل سکتی قرآن مجید نے حکومت اسلامیہ کو کہا کہ اپنے گھوڑے باندھ کے رکھو تاکہ دوسروں پر روپ قائم ہو اس کے لئے بھی پیسہ چاہیے تو فقر کہیں بھی اللہ تعالی نے ریکمنٹ نہیں کیا کہ فقر اختیار کرو اس مرض کو ہم نے اتنا بڑھایا وجہ کیا تھی وجہ یہ ہے کہ دو بڑے مرکز ہیں صوفی پیدا کرنے کے ایک ہندوستان اور ایک یونان ہندوستان کے ساتھ آپ کچھ ایسے علاقوں کو ایران اور اراک کو بھی شامل کر سکتے ہیں جو ادھر کے علاقے ہیں اور غالباً ہو سکتا ہے ہندوستان پر انہی علاقوں کا اثر ہو لیکن وہاں فیصہ غورس پیدا ہوا اور یہاں گوتم بود پیدا ہوا ان دونوں نے کم کھانے کو کم کمانے کو میارے نیکی بنا دیا چنانچہ ہمارے ہاں جتنے بھی صوفیہ پیدا ہوئے ان کا یہی تصور تھا کہ وہ اس معاملے میں اپنا ہاتھ روکے رکھیں کمانے میں پیسہ اکٹھا کرنے میں جس کا نتیجہ کیا نکلا کہ اگر کوئی آدمی عالم دین پیسے والا نظر آئے تو کہتے ہیں یہ متقی نہیں ہے اس پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے یہ ہمارے ہمیار بن گیا حالانکہ ہمارے دور اول میں امام مالک جو تھے وہ بہت شہانہ کپڑے پہن کر حدیث سناتے تھے ایک دن ان کے پاس کوئی حدیث سننے آیا تو ان نے کہا کہ میرے پاس اچھے کپڑے نہیں ہیں میں ان کپڑوں میں حدیث نہیں سنا سکتا ہوں عمر بن عبدالعزیز بہت نیک نفیس انسان تھے ان کی خلافت میں آنے کے بعد سب جانتے ہیں کیسے تھے وہ ایک کپڑا جب سلا لیتے تھے اور جب اتارتے تھے دوبارہ نہیں پہنتے تھے اتنے امیر آدمی تھے ان کے تقویے میں کوئی کمی نہیں آئی پرانے دمانے میں کپڑے اس طرح سے پہنے جاتے تھے کہ وہ دھونے کی نوبت دیر سے آتی تھی سوائے اس کے کہ سفید ہو اور گدے ہو جائیں تو دس دن پہن لی ہیں تو بس دس دن کے بعد اتر گئے تو اتر گئے یہ جو میار ہم نے بنا دیا یہ قرآنی میار نہیں ہے قرآنی میار یہ ہے کہ آپ حلال کمائیں اور خامیر ہوں یا غریب ہوں اللہ کی راہ میں زکاة دیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کریں دین کی خدمت کریں اپنے اردگرد جو رہنے والے غرباء ہیں ان کی خدمت کریں اپنے ملک اور قوم کی خدمت کریں تو آپ تقوی پر آئیں خواہ آپ عرب پتی ہو اور اگر آپ غریب ہیں اور آپ کے ہاں کوئی نیکی نہیں ہے تو آپ ہو سکتا دوسری ہو جائیں کہ آپ کے پاس پیسہ بھی نہیں ہے آپ نے کمایا بھی نہیں ہے اور آپ نے کوئی نیکی کا کام بھی نہیں کیا تو اصل چیز تقوی ہے تقوی اگر ہمارت کے ساتھ موجود ہے تو آپ متقی ہیں تقوی اگر غربت کے میں موجود ہے تو آپ متقی ہیں اور اگر غربت میں تقوی نہیں ہے تو آپ برے آدمی ہیں اور اگر دولت کے ساتھ تقوی نہیں ہے تو بھی آپ برے آدمی ہیں تو اس طرح سے اپنی زندگیوں کو فقر کے لحاظ سے نہیں دیکھنا چاہئے اس فقر نے ہماری پوری تاریخ میں بہت حادثات کیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سو 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 سال کے بعد لیکن احتیاط سے آپ دو سو سال بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے سائنس کے طریقے ایجاد کر لیے ہوئے تھے ہم نے فلسوے میں بہت آگے چلے گئے ہوئے تھے ہم اپنے دینی علوم میں بہت آگے چلے گئے ہوئے تھے بہت ساری کتابیں موجود میں آگئی ہوئی تھی لیبریہ بن چکی ہوئی تھی اور دارو تراجم کھل چکے ہوئے تھے پوری دنیا کا علم ہمیں کٹھا کر چکے تھے یہ سب کچھ ہو رہا تھا لیکن جیسے ہی فقر نے اس صوفیانہ تصور نے قلبہ پایا تو ہمارے بڑے بڑے لوگ کونوں اور خدروں میں بیٹھیں لگ گئے ہیں امام غزالی جیسا بڑا عالم دین بڑا صوفی بڑا فلسفی وہ بارہ سال دمشق کی مسجد کے سہن میں نہیں کمرے میں نہیں منارے پر چل کر بیٹھے رہے ہیں خدا کے قربت کے حساس کے لئے آپ یقین نہیں کر سکتے بیوی بچوں نے خط لکھے کہ واپس آ جائیں واپس آ جائیں نہیں تو یہ ہوا کیوں کیونکہ ہم نے اس کو میار بنا لیا کہ بھئی کمانا کھانا کیا ہے بس کہیں کونے خدرے میں جا کر پیٹھ شو تو رہبانیت کی یہ شکل اسلام میں آئی یا کہہ لیجے کہ گتم بدھ کا دنیا کو چھوڑ دینے کا جذبہ وہ محل چھوڑ کر باہر نکل گیا تھا وہ ہمارے ہاں ایک میار بن گیا جبکہ اللہ اور اللہ کی رسول نے اس کو میار نہیں بنایا تھا تو اس لیے اس چیز سے نکل کر ہمیں ہمارے اوپر تین ذمہ داریاں ہیں میرے اپنی اور اپنے گھر کی قوم کی پاکستانی اور میری ملت امت مسلمہ ان تینوں کی ذمہ داریاں ہمارے اوپر ہیں ان تینوں کے لیے کمانے والوں کو کمانا ہے سائنس دانوں کو سائنس دینی ہے ڈاکٹروں کو ان کا علاج کرنے کے لیے ان تینوں سطحوں میں کام کرنا ہے تو ہمارے ہر ممبر کے اوپر یہ تین ذمہ داریاں ہیں تو ان تینوں کی خدمت کرنی ہے چوتھی ذمہ داری علماء پہ ہوتی ہے لیکن وہ دین کی وہ بھی ڈالنے تو اچھا ہے کیونکہ بعض وقت عوام کو بھی اس میں تعبون کرنا پڑتا ہے کسی عالم دین کا خرچہ اٹھانا ہوتا ہے کبھی مسجد کے امام کا خرچہ اٹھانا ہوتا ہے مسجد کی تعمیر کرنی ہوتی ہے کوئی مدرسہ بنانا پڑ جاتا ہے تو یہ ساری ذمہ داریاں ہمارے اوپر ہیں فقر کرنے والے اس میں کیا خدمت کر سکیں گے تو اس لیے اس بات کو اپنے ذہنوں سے کھرچ کر نکالنا چاہیے کہ فقر کوئی میار تقوی نہیں ہے میار تقوی 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 ہی ہے نیکی ہی ہے اسی کو اپنانا چاہیے اور ان چیزوں میں جو بھی اللہ نے حالات دی ہیں ان میں تقوی اختیار کرنا چاہیے اور کمانے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہم ملت کو دین کو اپنی قوم کو خدمت کر کے اچھی جگہ پہنچا سکیں اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں وآخر دامانا الحمدللہ رب العالمين